اور مسئلہ درس کے پیداوار ہے آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کرے آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے اور اس کے بوجود اگر آپ پر یہ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ کوئی مانے گا اس کو ہم نے یہ بھی پیسلہ کیا ہے کہ ہمارا احتجاج جانی رہے گا اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جھوٹا بیانیاں بیان کر کے جھوٹا یعنی آپ کا ایک بیانیاں تو آٹھ پرونی کو لوگوں نے مسترد کر دیا ابھی ایک ریفرینڈیم کروا دے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بیانیاں کی کیسے ہوتے ہیں آپ مسلسل جو انہیں جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا جو انہا آپ کی کنٹرول میں ہے سب کچھ جو انہا آپ کی کنٹرول میں ہے اور جو انہا اور آپ کا کام نہیں ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہمارے آہ آواز کو دبائے لیکن ہمام جو شہری حقوق ہے یعنی آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائن نائن اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ شہریوں کی بنیادی حقوق وہ ماتل ہو جائے گی جو شہری ازاد اس کو جو اینا اپنے چائز کی پولٹیکل پارٹی جائن کرنی اجازت ہے اس کو جو اینا پبلک گیدرنگ کی اجازت ہے اس کو جو جو ازادی ہے اس کو سکویز کیا جائے گا تو سب سے پہلے میں وہ بھی لا رہے ہیں وہ پبلک کریں اور آپ ڈسکس کریں کہ کیا چاہتے ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری اس وقت جو ابجکٹیوز ہے ہم صرف پرابن طور پر اپلی جو دجھے اجاز رکھیں یعنی آپ مجھے میں پوری قوم سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ جو اینا ایمنمنٹ لا رہے ہیں اور اس ایمنمنٹ کے پاس آپ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے اور نمبر کے بعد پھر آپ جو ہے اپوزیشن کی ایمنیز اور سینٹس کو آپ دبا رہے ہیں اس کو جو ہے نا اس کی خوبصورت آپ زبردستی کر رہے ہیں ایمنمنٹ پاس کر رہے ہیں اس لئے ہم نے آج یہ بھی پیسرہ کیا ہے کہ جب تک یہ ایمنمنٹ کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا جو کسٹیوشنل ایمنمنٹ ہم اسمبلی کی تمام پروسیڈنگ سے سی پروسیڈنگ میں نہ نیشنل اسمبلی میں ہم جائیں گے نہ کسی سٹینڈی کومیٹی میں جائیں گے نہ سینٹ میں جائیں گے ہمارا تب تک بائی کارٹ ہوگا جب تک ہمارے مطالبات کو مانا نہیں جاتا ہمارے مطالبات کیا ہے نمبر ون یہ ہے کہ اس مصابیدوں کو پبلک کیا جائے اور اس تمام قانونی اور جو رولز کے مطابق پروسیڈر اس کو اڈاب کیا جائے زور اور زبردستی کی بنیاد پہ لوگوں کی وفاداریاں بدلنا اور اسی جو نووٹ لینا اس کو بند کیا جائے جو ہماری ورکر اس وقت گرفتار ہے اور ہمارے جو چیئرمن امران خان گرفتار ہے اس کے خلاف جو ناجائز مقدمی بنائے گئے مزید اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے جو ایم پی ایزے اس کو رحق کیا جائے